روچھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین حضرت بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ پیر لاسانی ہیں مقبول بارگاہ رحمانی ہیں آپ برہان ملت ہیں مادن وفا ہیں کانے صفا ہیں آپ کتب الاولیاء ہیں اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہے آپ حضرت شہاب الدین عمر سہر وردی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ قریشی اسدی حاشمی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مہار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزہ بن قصہ کی اولاد میں سے ہیں بعض نے آپ کا الکرشی الاسدی ہونا تسلیم کیا ہے بعض نے آپ کے سلسلہ نصب کے بارے میں کہا کہ ان کا سلسلہ نصب اسد قریشی پر جو حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے جد مادری تھے منتحہ ہوتا ہے آپ حاشمی ہیں اور آپ کے حاشمی ہونے میں کوئی شکو شبا نہیں آپ کے جد امجد حضرت مولانا شیخ کمال الدین علیہ شاہ ایک درویش منش بزرگ تھے وہ خاندان قریش کے معزز فرد تھے وہ مکہ سے سکونت ترک کر کے خوارزم میں رہے پھر خوارزم سے ملتان تشریف لائے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی ملتان اس زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا ملتان میں بہت لوگ ان کے موتکت تھے آپ کے والد ماجد کا نام شیخ وجیو دینہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ رحم اللہ ہے جو مولانا حسام الدین ترمزی کی دختر تھی جب تاتاریوں کی لوٹ مار شروع ہوئی اور بدمنی پھیلی تو مولانا حسام الدین اپنے وطن ترمز سے قلعہ کڑور جس کو سلطان محمود غزم نے فتح کیا تشریف لائے اور وہیں رہنے لگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ کے والد کا نام حضرت عیسیٰ ہے جو حضرت غزم آزم حضرت شیخ جلانی کی اولاد میں تھے وہ ہمہ رہتے تھے جب آپ کے والد ماجد شیخ وجیو دین ہمہ گئے تو حضرت عیسیٰ نے اپنی لڑکی بی بی فاطمہ کی شادی ان سے کر دی وہ کچھ دن ہمہ رہے پھر کوٹ کروڑ آگئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی آپ صبح کے وقت جمعہ کے دن ستائیس رمضان سن پانچ سو چھہ سٹھ ہجری کو کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے آپ کا نام بہاودین ہے آپ کی کنیت ابو محمد بعض نے آپ کی کنیت ابو البرکات بھی لکھی ہے آپ مادرزاد ولی تھے بچپن ہی سے آپ میں اثار بزرگی نمائی تھے آپ کے والد ماجد جب قرآن شریف پڑھتے اور آپ آواز سنتے تو آپ فوراں دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور قرآن شریف سننے میں مہو ہو جاتے ابھی آپ مکتب میں ہی پڑھتے تھے کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ جس وقت خداون تعالی نے السط برکم فرمایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کے واقعات مجھے یاد ہیں آپ نے والدین اور دادا اور نانا کی نگرانی میں پرورش پائی آپ جب بارہ سال کے ہوئے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا آپ کی تعلیم و تربیت پر آپ کے والدین نے کافی توجہ دی آپ کی تعلیم چھوٹی عمر سے شروع ہی آپ نے سات سال کی عمر میں سات کی رات کے ساتھ قرآن حفظ کیا والد ماجد کی وفات کے بعد آپ خوراہ سان تشریف لیں گے وہاں سات سال درس زاہر میں مشہور رہے باقزان بخارہ آگئے اور وہاں علم کی تکمیل کی وہاں آپ بہاودین فرشتہ کے نام سے مشہور ہوئے مدینہ پہنچ کر آپ نے شیخ کمال الدین محمد یمنی سے جن کا شمار مہد سیند کبائر میں تھا درس حاصل کیا اور اجازت نامہ بھی حاصل کیا آپ نے مدینہ میں پانچ سال قیام کیا آپ نے خوراہ سان بخارہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس میں بہت سے درویشوں سے ملاقات کی اور ان سے بہت سے فیود حاصل کیے بغداد آ کر آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوہرودی سے بیت ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سترہ روز تک حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوہرودی کی خدمت میں رہے اور بہت نعمت ان سے پائی یہ دیکھ کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوہرودی کے اور مریدوں کو یہ بات ناغوار ہوئی انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کی شکایت بے جا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مثل لکڑی کے تر ہو اور ذکریہ مثل لکڑی خوشک کے ہے پس آگ خوشک لکڑی کو جلدی پکڑ لیتی ہے ناظرین مرید ہونے کے بعد ایک رات آپ خرقہ خلافت کی آرزو ہی ایک رات آپ نے خواہ میں دیکھا کہ ایک مکان نور کا ہے اور اس مکان میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوہرودی معدب کھڑے ہیں ایک ملناب ہے اور اس طرح بہت سے خرقے لٹک رہے ہیں اسی درمیان میں آپ کی تلبی ہوئی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ گا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خرقہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے عمر اس خرقہ کو شیخ بہاو دن غوصل عالم کو پہنا دو آپ کے پیر و مرشد نے حسب فرمان سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خرقہ کو ملناب سے اتار کر آپ کو پہنا دیا پھر قدموں پر گیرایا اور قدم بوس کروایا جب صبح ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اپنے پاس بلایا آپ نے مکان اسی طرح کا پایا جیسا کہ خواب میں دیکھا آپ کے پیر و مرشد حضر شیخ شہب الدین سروردی نے اس خرقہ کو جس کو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنانے کو حکم دیا تھا ملناب سے اتار کر اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنا اور فرمایا بابا بہاودین یہ سب خرقے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں میں تو درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوں بے احجازت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں پہنا سکتا جیسا تم نے معاملہ شب گزشتہ میں اپنی آنکھوں سے معینہ کیا خرقہِ خلافت عطا کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ملتان جانے کی تاقید فرمائے آپ نے ملتان میں بہت عرصہ گزارا اور وہیں پر آپ نے بہت سرے غیر مسلموں کو مسلمان بھی کیا وہیں پر آپ سات سفر سن چھ سو چھاسٹھ ہجری کو بروز جمعیرات جوارِ رحمت میں داخل ہوئے اور اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے آپ کی عمر مبارک تقریباً سو سال کے لگ بھگ تھی آپ کے خلفہ میں آپ کے لڑکے حضرت شیخ صدر الدین عارف آپ کے خریفہ اور سجادہ نشین تھے آپ کے مقتدر خلفہ حسبزہل ہیں جن میں حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری حضرت شیخ حسن افغان حضرت سید عثمان معروف با لال شعبات سندھی حضرت شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی حضرت سید صدر الدین احمد معروف با سید حسن ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت زکریہ ملتانی مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مرید اور چند درویش وضو کر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل درویش یہ ہے کہ جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے چکو اس کی بندگی اور ابودیدیت پہلے کرو اس کے بعد اپنے شیخ کے لئے تعظیم بجا لاؤ وضو کر کہ انسان خدا کی درگاہ میں جاتا ہے اور خدا کی گھر جاتے ہوئے راستے میں کوئی انسان مل جائے تو خواہ وہ کتنا ہی برگزیتا کیوں نہ ہو اس کی تعظیم سے زیادہ اپنی منزل کی طرف جانا مقدم سمجھنا چاہئے آپ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرماتے تھے اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو مطبر اور مقدم جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ انکساری نے آپ کو اوجے کمال تک پہنچا دیا ناظرین ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عالم و فاضل اور دانشوار بخارہ سے دلی آیا کہتے ہیں کہ اس کی آلمانہ شورت ہندوستان میں پھیل گئی لوگ اس کو بڑا نکتہ ور سمجھنے لگے ہندوستان میں پھرتا پھراتا وہ ملتان بھی آیا مگر اس نے جناب زکریہ ملتانی سے ملاقات کرنا کسر شان سمجھا کافی عرصہ ملتان میں قیام کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو اس کے ہواریوں اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ جناب زکریہ ملتانی سے تو مل لیں اس نے بڑی ردو قدو کی اور جناب زکریہ ملتانی سے ملاقات کرنے میں تعمل ہوتا رہا مگر اپنے ساتھیوں کے اسرار پر اس کو جناب زکریہ کی خدمت میں ناچار جانا پڑا اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سلٹ اس کے شانوں پر چھول رہی تھی سر پر بڑا سا ماما باندھا ہوا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا جب وہ آپ کی خانکہ پر پہنچا تو جناب زکریہ ملتانی نے اس کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا کہ کندوں پر دو سامپ لٹکار آ رہے ہو یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کندے پر واقعی دو اصلی سامپ لٹک رہے تھے وہ اس قدر دہش زدہ ہوا کہ اس کی ساری رہونت شیخی اور ڈینگ بازی رف و چکر ہو اور دستار وجبہ ایک طرف پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے تو یہ تمہارا غرور یہ نخوت اور برتری تھی جو تمہیں اللہ نے سامپوں کی شکل میں دکھائی اسی غرور کو ساتھ لیے پھر رہے ہو اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے تو خوف زدہ ہو گئے یہ سن کر وہ عالم بہت پریشان ہوا شرمندہ ہوا آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا خاصدگار ہوا آپ سے بیعت ہو کر اس نے وہ جبہ اور دستار پرے پھینکے اور سر بھی مڑوا لیا اور آپ کے ساتھ ایک عرصہ تک ہجرے میں بند ہو کر عبادت اور ریاضت میں غرق رہا وہ ہر ایک سے یہی کہتا کہ اس نے کسی مدرسہ یا مکتب سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے سب کچھ جناب زکریہ ملتانی کی خانقہ سے حاصل کیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ بہاہدین زکریہ ملتانی بڑے صاحب اکرامت ولی اللہ ہو گزرے ہیں یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جا ملتان کا حاکم کبچہ تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا دونوں کے ماں بین کسی بات پر رنجش ہو گئے حضرت شیخ بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے اور ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اسفہانی نے سلطان شمس الدین کی حمایت میں سلطان شمس الدین کو خط رکھے جس میں کبچہ کی کسی سازش کے بارے میں اگاہ کیا اتفاق سے یہ دونوں خطوط کبچہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگے جو ان کو کبچہ کے پاس لے آئے خطوط پڑھ کر کبچہ بہت آگ بگولا ہوا اور دونوں حضرات کو اپنے محل میں بلوایا جب دونوں بزرگ آ گئے تو کبچہ نے حضرت شیخ بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے کو اپنی دائیں طرف بٹھایا اور قاضی شرف الدین اسفہانی کو اپنے سامنے اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے قاضی شرف الدین اسفہانی نے خط پڑا اور خموشی اختیار کی کبچہ غصے میں آگا اس نے جلات کو آپ کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیا چنانچہ قاضی شرف الدین اسفہانی کو قتل کر دیا گیا اس کے وقت کبچہ نے حضرت شیخ بہاہدین زکریہ ملتانی کا خط ان کے ہاتھ میں دے کر دریافت کیا یہ خط کس کا ہے آپ نے خط کی طرف دیکھا اور فرمایا بلہ شبہ یہ خط میرا ہے اور اسے میں نے لکھا ہے کبچہ نے پوچھا آپ نے سلطان شمس الدین کو یہ خط کیوں لکھا آپ نے فرمایا میں نے جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے لکھا ہے حضرت شیخ بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی یاد مبارکت کیا آپ کسی کے گھر میں کھانا نہ کھاتے تھے کبچہ کا مقصد کھانا طلب کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو مجھے موقع ملے گا اور میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا حضرت شیخ بہاہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے کشف باطنی سے اس کی نیت معلوم کر لی جب کھانا لائے گا تو کبچہ نے آپ سے کہا بسم اللہ کیجئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا کبچہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ سے معذرت کی اور آپ کو عزاز و قرام سے رخصت کیا یہ واقعہ سیر الاولیاء سے لیا گیا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ